وَغُرِّ مَرَجُلَانِ شَهِدَا مَعَ مَرَأَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا لَا هِيَا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْفُدْ بِشَهَادَةِ الْمَرَأَةِ الْوَاحِدَةِ شَيْهُن بھئی گزشتہ سبق میں یہ مسائل چل رہے تھے کہ اگر گواہ رجوع کر لیں تو ان پر کس صورت میں زمان آئے گا اور کس صورت میں زمان نہیں آئے گا آپ نے پڑھا تھا کہ اعتبار جو ہے باقی گواہوں کا ہے کہ کس قدر نساب شہادت باقی ہے اس کے اعتبار سے زمان آئے گا رجوع کرنے والوں کا اعتبار نہیں مثلا دی تین گواہوں نے ایک مسئلے میں گواہی دی تھی ان تین میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو اس پر کتنا زمان آئے گا بھئی اس پر کچھ بھی زمان نہیں آئے گا اس پر کیونکہ اعتبار باقی کا ہے اور باقی ابھی بھی دو گواہ ہیں اور نساب شہادت پورا ہو رہا ہے دو گواہ چاہیے تھے دونوں پورے ہیں تو اس تیسرے جتنے رجوع کیے اس پر کوئی زمان نہیں ہے لیکن اگر اب ایک اور نے بھی رجوع کر لیا تو اب کیا ہوگا باقی کتنے رہ گئے ایک تو نصف نصف باقی ہے معلوم ہوا نصف نہ رہا تو اس نصف کا زمان آ جائے گا اور دونوں پر آئے گا جن دونوں نے جو جو کیا تھا ان پر کتنا آ جائے گا نصف زمان آ جائے گا بھئی سامنے ہیں تو اعتبار باقی کا ہے تو آج آپ کو بتلا رہے ہیں صورت مسئلہ بھئی یہ ہے کہ دو آدمیوں نے اور ایک عورت نے کسی مسئلے میں گواہی دی کس نے گواہی دی دو آدمیوں نے اور ایک عورت نے گواہی دی پھر ساروں نے رجوع کر لیا بھئی ساروں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا تو اب کتنا زمان کس پر کتنا آئے گا صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ دو آدمی جو ہیں ان پر تو زمان آئے گا نصف آدھے پر آ جائے گا اور نصف آدھے پر عورت پر کوئی زمان نہیں آئے گا گواہ کتنے سے دو مرد اور ایک عورت اور ان ساروں نے رجوع کر لیا تو مردوں پر تو تاوان اور زمان آئے گا لیکن عورت پر کوئی زمان بھئی عورت پر کیوں نہیں زمان آئے گا کیونکہ اس لیے بھئی کیونکہ وہ ایک عورت ہے اور ایک عورت کی گواہی تو معتبر ہی نہیں لہذا اس سے کوئی اثر نہیں پڑا ہاں دو مردوں کی وجہ سے گواہی قبول ہوئی تھی اور انہی پر کیا آ جائے گا زمان آئے گا یہ معنی ہے زمان تاوان آئے گا بھئی کن پر دو آدمیوں پر آگے آ رہا ہے لاہیا دو مردوں پر تو زمان آئے گا عورت پر نہیں اچھا کون سے دو مرد کہتے ہیں ان دو مردوں پر زمان آئے گا شہیدہ جنہوں دونوں نے گواہی دی ماں مرحاتین کس کے ساتھ کسی ایک عورت کے ساتھ تم مراجعو پھر ان سب نے رجوع کر لیا جمع کی ضمیر مولانا دونوں مردوں نے بھی اور عورت نے بھی پھر ان ساروں نے رجوع کر لیا تو دو مردوں پر زمان آئے گا وہ زامین بنایا جائیں گے لاہیا عورت کو زامین نہیں بنایا جائے گا کیوں بھئی عورت پر کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں لینہو لم یسپد بشہادت المرأت الواحدت شہ ان اس لیے کہ کسی ایک عورت کی گواہی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو اس پر کچھ نہیں آئے ہاں دو عورتیں ہوتی تو پھر الگ مسئلہ تھا وہ بزر چکا بھئی وَلَا يَسْمَنُ الرَّاجُوْ فِي نِكَاحِمْ فِي نِكَاحِمْ بِمَحْرِمْ مُسَمَّنْ شَهِدَا عَلَيْهَا صورتِ مسئلہ یہ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک عورت ہے ایک مرد پر دعویٰ کر دیتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے کیا کیا ہے نکاح کیا ہے یا مولانا مرد ہے کسی عورت پر کیا دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کیا ہوا ہے نکاح ہوا ہے اور دو گواہ بھی خاضی کے پاس پیش کر دیتا ہے اور خاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ عورت کیا ہوئی تمہاری بیوی ہے یا عورت نے دعویٰ کیا مرد پر اور خاضی نے کیا فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہارا خام شوہر ہے بھئی اچھا اب اس صورت میں جب نکاح ہوا دوسرے پر کیا آئے گا بھئی خامد پر کیا آیا کرتا ہے مہار آتا ہے تو اب مہار بھئی یہاں کل چھے صورتیں بنیں گی یا تو گواہوں نے گواہی بھی ہوگی مہرے میسل پر اس کے برابر پر یا اس سے کم پر یا اس سے اور گواہی یا عورت کے خلاف ہوگی یا کس کے خلاف ہوگی مرد تو مثلا عورت کے خلاف گواہی بھی تو بھی تین صورتیں یا مہر کتنے کے کس کے برابر ہوگا مہرے میسل کے برابر ہوگا یا کم ہوگا یا یا تین صورتیں یہ یا مرد کے خلاف گواہی بھی عورت گواہ لے کر آئی تھی اور وہ جو گواہی کتنے مہر پر دی مہرے میسل کے برابر ہوگا یا کم ہوگا یا تو تین صورتیں یہ ہوگئے ہیں بھئی کل کتنے صورتیں ہوئیں چھے تین عورت جب دعویٰ کرے اور تین وہ صورتیں جب مرد دعویٰ کرے تو یاد رکھو ان چھے صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں زمان آئے گا جبکہ گواہ رجوع کر لیں باقی صورتوں میں اگر گواہ رجوع کر لیں تو ان پر کوئی زمان کونسی صورت میں زمان آئے گا کہتے ہیں وہ صورت جبکہ دعویٰ کس نے کیا ہو عورت کی طرف سے کس نے کیا ہو عورت کی طرف سے دو گواہوں عورت دعویٰ کرنے والی ہو اور مردوں نے وہ گواہوں نے گواہی دی اور مہر کتنا ذکر کیا جو مہرے مثل سے زائد تھا صورتیں چلیے تفصیل سے دیکھو بھئی دعویٰ کرنے والی ہے عورت بھئی کیا دعویٰ کیا کہ ایک شخص نے مجھ سے کیا کیا ہے نکاح کیا ہے آپ عورت نے دعویٰ کیا گواہ پیش کر دیئے اور گواہوں نے نکاح پر گواہی بھی لیکن مہر کتنا ذکر کریں گے وہ یا مہرے مثل کے برابر ہوگا یا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا اچھا کم ہوگا برابر ہونے کی صورت میں بھئی بھئی جب مہرے مثل کے برابر مہر انہوں نے ذکر کیا تو یہاں پر دیکھئے آدمی کو وہ مہر دینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا دوسرے خامن اب خامن کو مہر دینا پڑے گا اور خامن کا جو یہ نقصان ہوا یہ جو اس کو مہر دینا پڑا یہ عیوز کے ساتھ اس کو اس کی یہ رقم گئی ہے یا بلا عیوز کے گئی ہے بھئی جی کوئی اسے مل کے بزاہ حاصل ہوئی ہے یا نہیں حاصل ہوئی جی تو یہاں پر اگر جب اس کا اطلاف تو کیا اس مال کو طلب ہوا اس کا لیکن کس کے ساتھ ہوا عیوز کے ساتھ اور عیوز کس ساتھ عیوز کے ساتھ جو اطلاف وہ وہ لا اطلاف کی طرح ہیں گویا کوئی چیز طلب ہی بھئی جب اس کا عیوز مل گیا تو گویا کوئی چیز طلب ہی نہیں ہوئی تو خلصہ وات کے صورت نے بھئی خامن کا اگرچہ مال طلب ہوا لیکن عیوز کے ساتھ ہوا تو گویا یہ کس کی طرح ہے لا طلب کی طرح کوئی بھی چیز اس کی طلب جب کوئی بھی چیز طلب نہیں ہوئی تو زمان آئے گا بھئی گواہوں کے رجوع کرنے سے ان پر نہیں ہوئی دوسری صورت بھئی گواہوں نے کتنے کی گواہی دی تھی کام کی گواہی دی تھی اور پھر بعد نے رجوع کر لیا تو بھئی آدمی کا مال طلب ہوا لیکن عیوز کے ساتھ برابر طلب ہوا یا کم مال طلب ہوا پھر تو بتریقے اولا ان پر کوئی زمان تیسری صورت بھئی کہ مثلا مہرے مثل بنتا تھا ایک لاکھ اور گواہوں نے کتنے کی گواہی دی بھئی سوہ لاکھ یا ڈیلڈ لاکھ دی بھئی تو اس صورت میں لاکھ تو وہ عیوز کے برابر ہوا اور باقی جو پچاس ہزار زائد ہے یہ اس کا بلا عیوز کے طلب کروا دیا ان گواہوں نے لہٰذا جب رجوع کریں گے تو ان پر کتنا زمان آ جائے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی پچاس ہزار یہ وہ صورت ہے جس میں زمان آئے گا اس کا عقص کر لیں مالانا دعویٰ کرنے والا مرد ہے مرد دو گواہ لے آیا انہوں نے گواہی دے بھی کہ شخص کا نکاح ہوا ہے اس عورت کے ساتھ بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو مہر جو انہوں نے ذکر کیا یا مہرے میسل کے برابر ہوگا تو اس صورت میں تو بھئی کوئی طلب عورت کا نہیں کچھ طلب نہیں بھئی یہی وقت مل گیا اسے اور اگر مہرے میسل سے زائد کا دعویٰ کیا گواہوں نے گواہی دی دعویٰ کس پر ہے اور مہر کتنا بند ہے اس عورت کا ایک لاکھ لیکن گواہوں نے کتنا بتلایا تو عورت کو کچھ طلب ہوا ہے اس کو زائد چیز مل گئی زائد مل گئی لہٰذا اب رجوع کر بھی لیں تو بعد میں ان پر گواہوں پر کوئی زمان تیسری صورت مولانا کہ وہ گواہی دیتے ہیں لیکن مہرے میسل سے کم ذکر کرتے ہیں دعویٰ ہے عورت پر اور مہر کتنا ذکر کر رہے ہیں کم تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں گواہوں پر زمان نہیں آئے گا اس صورت میں بھی کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ عورت کے منافع بزہا جو ہیں وہ طلب ہوئے ان گواہوں نے کس چیز کو طلب کیا ہے عورت کے منافع بزہا کو طلب کیا ہے اور آپ نے پڑا ہے منافع کے اندر بقا نہیں اور جس چیز میں بقا نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لہذا اس صورت میں منافع بزہا فوت ہوئے اور منافع بزہا کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں جب کوئی قیمت نہیں تو عورت کا کچھ طلب نہیں جب طلب نہیں تو اس گواہوں پر زمان بھی صورت ہے سمجھ میں آگئے ہیں وَلَا يَزْمَنُ الرَّاجِوَ فِي نِكَاحٍ بِمَحْرِمْ مُسَمَّعَ وَلَا يَزْمَنُ الرَّاجِوَ فِي نِكَاحٍ بِمَحْرِمْ مُسَمَّعَ وہ نِكَاح جو کس کے عوض میں تھا مولانا محرِ مُسَمَّعَ یعنی متعین مقررہ محر کے عوض میں ہوا تھا اس میں اگر گواہ رجوع کر لیں تو رجوع کرنے والے پر زمان نہیں اچھا وہ نِكَاح مَحْرِمْ مُسَمَّعَ شَهِدَا جس پر کیا کیا تھا ان دو گواہوں نے گواہی دی تھی عَلَيْحَا اور عَلَيْحِ عَلَى زَرَرْ کے لیے آتا ہے عَلَيْحَا گواہی کس کے خلاف دی تھی عورت کے خلاف چاہے دی ہو انہوں نے عَلَيْحِ یا اس مرد کے خلاف یعنی دونوں طرف سے جس طرف سے بھی گواہ آ جائیں لیکن جب وہ محرے مسمع پر گواہی دیں اور بعد میں رجوع کر لیں تو دونوں میں سے کسی پر کوئی زمان ایک صورت میں آئے گا اِلَّا مَعْزَادَ عَلَى مَحْرِ مِسْلِحَ مگر وہ جو زائد ہو کس پر اس عورت کے محرے اور دعویٰ کرنے والا دعویٰ کس کی طرف سے ہو عورت کی طرف سے ہو دعویٰ کس کی طرف سے ہو عورت کی طرف سے ہو یاد رکھنا بھئی اَن شَهِدَا بِن نِكَاحِ بِمَحْرِ مُسَمَّا اگر گواہی دی دو گواہوں نے نکاح کی باہر مسمع کے عوض میں مُسَاوِن لِمَحْرِ المِسْلِ وہ مَحْرِ مُسَمَّا وہ مذکورہ محر جو تھا برابر تھا کس کے بھئی محرِ مِسْل کے برابر تھا سُمْ مَرَجَا پھر ان دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا فلا زمان برابر ہے کہ انہوں نے مرد کے خلاف گواہی دی ہو یا مرد کے خلاف گواہی دی ہو لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا شَيْئًا اس لیے کہ ان دونوں گواہوں نے کوئی چیز صلف نہیں کی بھئی کیونکہ دونوں کو کیا ملا ہے بھئی عوض ملا ہے اور اطلاف بھی عوض کس کی طرح ہے لا اطلاف کی طرح ہے وَقَذَا اِنْكَانَ جی اِنْكَانَ علف کے ساتھ ہے بھئی علف کے ساتھ نہیں ہونا چھئی اِنْكَانَ نُون ہو بس صرف وَقَذَا اور اسی طرح اِنْكَانَ الْمُسَمَّا اَقَلَّ مِمْ مَهْرِ الْمِسْلِ اور اسی طرح اگر مقررہ مہر جو ہے اَقَلَّ کم ہو کس سے مہرے گواہوں نے کم ذکر کیا تھا تو اس صورت میں بھی نہیں آئے گا چاہے دعویٰ مرد کی طرف سے دعویٰ عورت کی طرف سے کیوں لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُزْعِ غَيْرُ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُزْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِندَ الْإِطَلَافِ اس لئے کہ بُزَع کے جو منافع ہیں ان وہ غیر متقویم ہیں یعنی قیمت والے نہیں ہیں عِندَ الْإِطَلَافِ جبکہ ان کو صلف کیا جائے اَمَّا اِذَا كَانَ الْمُسَمَّا اَكْسَرَ مِمْ مَحْرِ الْمِسْلِ ہا اس صورت میں جبکہ مُسَمَّا وہ مقررہ مہر جو انہوں نے ذکر کیا اَكْسَرَ مِمْ مَحْرِ الْمِسْلِ وہ زیادہ ہو کس سے مہرے مثل سے زمینہ تو دونوں گواہ زامین ہوں گے مَا زیادہ على مہرِ الْمِسْلِ اس مال کے جو زائد ہو کس پر مہرے مثل پر مَحْرِ مِسْلِ سمجھ میں آیا بھئی تو مَحْرِ مِسْلِ پر زائد ہونے میں بھی دعویٰ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا تھا اور عورت کی طرف سے کس صورت میں آئے گا مثل اگر دعویٰ کس کی طرف سے تھا مرد کی طرف سے اور مرد نے دو گواہ پیش کر دیئے کہ اس عورت سے میرا نکاح ہوا ہے اور ان گواہوں نے گواہی دی اور کتنا مہر ذکر کیا مَحْرِ مِسْلِ تھا ایک لاکھ لیکن گواہوں نے کتنا ذکر کیا ایک لاکھ پچاس ہزار ذکر کر دیا تو اب بھئی یہ بھی مہرِ مِسْلِ سے زائد ہے اب گواہوں نے رجوع کر لیا تو بھئی گواہ کس نے پیش کیے تھے مرد نے تو مرد ہی کہ پیش کر دا گواہ ڈیڑھ لاکھ ذکر کر رہے ہیں تو گویا مرد خود ڈیڑھ لاکھ مہر پر راضی ہے وہ تو خود اعتراب کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نقصان تو ہوتی کہ وہ اپنے نقصان پر راضی ہے بھئی سمجھ میں جبکہ ہاں عورت کی صورت میں جو دعویٰ کرنے والی عورت ہو تو پھر اس صورت میں وہ آئے گا بھئی جو زائد ہے وہ زمان آئے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا اچھا بھئی اس کا عطف اوپر مطن میں تھا فی نکاح تو عبارت وہ اوپر والے بھی ساتھ جڑ جائے وَلَا يَزْمَنُ الرَّاجِعُ فِي بَعِن زامن نہیں ہوگا رجوع کرنے والا فی بیعن کس کے اندر بیع کی صورت میں إِلَّا مَا نَقَسَانْ قِيمَتِ مَبِعِهِ مگر وہ جو کم ہو مبیع کی قیمت سے تو پھر اس صورت میں زمان آئے گا دیکھئے بیع کے مسئلے میں بھی اسی طرح ہے چھے صورتیں بنیں گی مثلاً میں ہوں بائے آپ ہیں مشتری بھئی میں نے آپ کو ایک کتاب بیچی ہے یا میں نے آپ پر دعویٰ کر دیا کتاب ہے آپ کی مولانا میں مشتری ہوں بھئی میں کون ہوں کتاب آپ کی ہے اور کتاب کی قیمت ہے سو روپیہ میں نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی اس قاضی کے پاس کہ اس شخص نے یہ کتاب مجھے بیچی ہے اور کتنے میں بیچی ہے برابر میں بھی دعویٰ ہو سکتا ہے کم میں بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ میں نے گواہ پیش کر دیئے تو میرے گواہ ذکر کریں گے بھئی کہ ہمارے سامنے یہ بیع ہوئی تھی یا اس نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا کہ اس کتاب اس نے بیچی ہے اور کتنے میں بیچی یا تو کہیں گے پچاس میں بیچی یا کہیں گے سو میں بیچی یا ایک سو پچاس میں یعنی دعویٰ کم کا ہوگا برابر کا ہوگا یا یا اس کا اقت کریں دعویٰ ہو رہا ہے بائے کی طرف سے بھئی کتاب بھی آپ کی ہے اور آپ ہی نے مجھ پر دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے مجھ سے یہ کتاب خری بھی ہے خاضی صاحب اور دو دعویٰ بھی پیش کر دیئے اب وہ دعویٰ کتنے میں ہوگا مالانا کتاب ہے سو کی یا تو وہ گواہ گواہ ہی دیں گے اور کتنے میں کہیں گے بھئی یہ کتاب پچاس کی بیچی یعنی قیمت سے کم بیچی یا کتنے کی بیچی سو کی یعنی برابر میں بیچی یا کتنے میں بیچی ایک سو پچاس زیادہ میں بیچی تو یہاں بھی کل کتنی صورتیں ہوئی بھئی چھے صورتیں ہوئی بھئی چھے صورتیں اچھا تو کہتے ہیں بیع کے مسئلے میں بھی رجوع کرنے والے پر زمان نہیں آئے گا مگر وہ جو کم ہو مبیع کی قیمت سے یاد رکھو یہاں پر صرف وہ صورت ذکر کی جا رہی ہے زمان دو صورتوں میں آتا ہے لیکن مطن میں یہ ایک صورت ذکر ہوئی یہ مطن کی جو صورت ہے وہ بائے کے دعوے سے متعلق ہے دیکھئے ہم چھے صورت میں بناتے ہیں تفصیل سے دعوے کرنے والا میں میں ہوں مشتری کتاب آپ کی ہے اب میں نے دعوے کتنے میں کیا تھا مثلا سو روپے کی کتاب ہے میں نے دعوے بھی کتنے کا کیا ہے سو ہی میں مجھے بیچی ہے یہ کتاب دو گوابی پیچی ہے بعد میں ان گواہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا اب آپ بتلائیے محرانا آپ کو مجھے کتاب دینا پڑی اور میں نے آپ کو سو روپیا دیا آپ کی کوئی چیز طلب ہوئی نہیں سو کی کتاب تھی آپ کو عوض بھی کتنا ملا سو اور اطلاف بھی عوض کس کی طرح ہے لا اطلاف کی طرح ہے سمجھ میں آئے تو کوئی صورت میں زمان نہیں آئے گا دوسری صورت گواہوں نے زیادہ پر گواہی دے دی کتاب آپ کی ہے سو کی اور میرے کواہوں نے کتنے ذکر کر دیئے ڈیڑھ سو ذکر کر دیئے آپ کو کتاب دینی پڑی میں نے آپ کو ڈیڑھ سو روپیا دیا بھئی آپ کی کوئی چیز طلب ہوئی آپ کی کوئی چیز طلب نہیں ہوئی بلکہ آپ کو سو روپے کے بجائے کتنا مل گیا ڈیڑھ سو روپیاں مل گیا تو آپ کی کوئی چیز طلب لہذا اس صورت میں بھی اگر گواہ رجوع کر لیں تو ان پر کوئی زمان انہوں نے گواہی دی کہ کتاب کتنے کی بیچی تھی اس نے پچاس کم قیمت سے کم ذکر کر دی اب کتاب تو ہے سو کی اور انہوں نے گواہی کتنے پر دے دی تو آپ کو میں نے پچاس دیئے اور آپ سے کتاب لے لی بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو آپ کے کتنا طلب ہوا بھئی پچاس طلب ہوا لہذا وہ جو اقل ذکر کیا تھا جتنا وہ زمان آ جائے گا کن پر ان گواہوں پر آ جائے گا مشتری پر نہیں بھئی مشتری کے گواہوں پر آئے گا سورت سمجھ میں آ گئی بھئی انہوں نے گواہی دی تھی ان کی وجہ سے خاضی نے یہ فیصلہ کیا تھا بھئی تو دیکھئے بھئی سمجھ میں آیا ہے دعویٰ کرنے والا مشتری تو یہ سورت مطن میں ذکر ہے مگر وہ جو مبیع کی قیمت سے کام ہو وہ زمان آئے گا بھئی مثلا پچاس حب دینا پڑے گا اگر دعویٰ کرنے والا بائے ہو مثلا آپ نے مجھ پہ دعویٰ کیا تھا کتاب بھی آپ کی دعویٰ بھی آپ نے کیا یہ کتاب انہوں نے مجھ سے کتنے میں خریدی ہے سو روپے میں دو گواہ بھی آپ نے پیش کر دی ہے انہوں نے گواہی دے دی قاضی نے فیصلہ کر دیا آپ نے مجھے کتاب سو روپے والی دی اور مجھ سے کتنے پیسے وصول کر لیے سو روپے برابر پیسے ہی وصول کر لیے بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو گواہوں نے میرا کچھ طلب کیا اگر میرا سو روپیہ گیا ہے تو بدلے میں مجھے کتاب ہی کتنے والی ملی ہے سو والی ملی تو لہذا میرا کچھ اور انہیں طلب نہیں کیا لہذا ان سے پر کوئی زمان دوسری صورت بھئی کہ گواہوں نے کتنے کن پر گواہی دے دی تھی آپ نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے سے کتنے میں کتاب خریدی ہے پچاس روپیہ میں گواہوں نے گواہی دے دی میں نے آپ کو پچاس روپیہ دیئے اور آپ سے کیا کیا کتاب لے لی مالانا بعد میں گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا اب آپ بتلائیے گواہوں نے میرا کچھ طلب کیا مجھے کتاب چیز کتنے والی ملی سو والی اور دینے کتنے پڑے پچاس تو کوئی میرا نقصان ہوا ان کی گواہی سے کچھ بھی نقصان نہیں لہذا کمی کی صورت نے بھی گواہوں پر کوئی زمان دعویٰ کرنے والا کون ہے بھئی بھائے تیسری صورت بھائے نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ کتاب اس نے مجھ سے ایک سو پچاس میں خریدی ہے اور گواہوں نے گواہی دے دی قاضی نے فیصلہ کر دیا میں نے آپ کو ایک سو پچاس دیئے اور آپ سے کتاب لے لی بعد میں گواہوں نے کیا کر دیا رجوع کر لیا بھئی اب آپ بتلائیے والا نام میرا طلب کچھ ہوا یا نہیں ہوا کتنا طلب ہوا پچاس کیونکہ میں نے کتاب لی مجھے کتاب ملی سو والی اور مجھے دینا کتنا پڑا ڈیڑھ سو تو میرے تو پچاس روپے طلب ہوئے کس کی وجہ سے طلب ہوئے ان گواہوں کی لہٰذا جب انہوں نے رجوع کر لیا تو ان پر کتنا زمان آ جائے گا وہ جو پچاس روپے وہ جو زائد تھا کس پر قیمت پر جس کے انہوں نے گواہی دی تھی اور قیمت پر تو وہ صورت متن میں نہیں ذکر بھائی یہ ہے متن میں نہیں حالانکہ اس صورت میں بھی زمان آتا ہے لیکن متن میں صرف وہ صورت ذکر ہے جبکہ دعویٰ کرنے والا کون ہو مشتری ہو اور وہ صورت جب دعویٰ کرنے والا بائے ہو اس صورت میں بھی ایک میں زمان آتا ہے لیکن وہ متن میں ذکر نہیں ہے تو یہ معنی ہے دیکھا میں نے کیا بتلایا تھا فی بیعن کا آتف کس پر ہے فی نکاحن پر لہٰذا اس کو اٹھا کر یہ عبارت وہاں لگائیں گے تو ماقبل کی عبارت لا یزمن الراجع یہ بھی ساتھ مل جائے گی اس لئے شارح وقایا آگے خود ملا رہے ہیں لا یزمن الراجع فی بیعن الا ما نقصان قیمت المبیع سورت سمجھ میں آگئے رجوع کرنے والا گواز زامن نہیں ہوگا بے میں مگر وہ جو کم ہو مبیع کی قیمت سے سورت المثلت سورت مسلہ یہ ہے عزت دعا المشتری دیکھا مطلع میں کس دعویٰ کرنے والا کون ہے وہ اس سورت ذکر کر رہے ہیں جب دعویٰ کر لیا مشتری نے کہ انہوشتارالعابدہ بیالکین کہ اس نے غلام خریدا ہے کتنے کے بدلے اس نے وہ غلام ایک ہزار کے بدلے خریدا ہے جی وہ یوساوی الفینی اور حال یہ ہے کہ وہ غلام کتنے کے برابر ہے دو ہزار کے برابر ہے فشہد شاہدانی پھر گواہی دی دو گواہوں نے سم مرا جا پھر ان دو گواہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا تو کتنے کا نقصان ہوا تھا بھئی بھئی گواہ غلام کتنے کا تھا بھئی آپ کا غلام ہے میں نے دعویٰ کر دیا غلام ہے ایک ہزار کا نہیں غلام کتنے کا ہے غلام دو ہزار کا ہے اور میں نے کتنے کا دعویٰ کیا کتنے میں بیچا ہے اور گواہوں نے گواہی بھی دے دی تو آپ کا کتنا نقصان ہوا ایک ہزار کا وہی صورت تو اللہ انہوں نے رجوع کر دیا زمین الالفہ تو وہ زامین ہوں گے ایک ہزار کے وَإِنَّمَا قُلْنَدَّعَ الْمُشْتَرِي مَاتِنِ اسلامہ سے روشریہ فرمارے کہ ہم نے یہ کہا کہ دعویٰ مشتری نے کیا ہم نے یہ صورت بنائی حَسْتَائِنِ دَعْلْ بَائِ اُسْسَمَنَا لَمْ يَزْمَنَا یادتا کہ اگر بائے نے دعویٰ کیا اُسْسَمَنْ کا تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا بائے والی صورت بناؤ اور قیمت کم رکھو بھئی غلام کس کا ہے آپ کا کتنے کا غلام ہے دو ہزار کا آپ پہ غلام ہے اور آپ نے آپ بائے ہیں آپ نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ مشتری نے کیا کیا ہم سے یہ غلام کتنے میں میرے سے خریدا ہے ایک ہزار کا تو غلام ہے دو ہزار کا اور آپ خود کتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو معلوم ہو آپ اپنے نقصان پر لہذا اس صورت میں زمان میں یہ معنی ہے حَتَائِنِ دَعْلْ بَائِ اُسْسَمَنَا یہاں تھا کہ اگر بائے نے سمن کا دعویٰ کیا لَمْ يَزْمَنَا اور اگر سمن جو تھے جو گواہوں نے ذکر کیے وہ برابر تھے قیمت کے فلا زمانہ تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا چاہے دعویٰ کرنے والا مشتری ہو چاہے دعویٰ کرنے والا بائے ہو لِعَادَ مِلْ اِطِلَّافِ اس سے کہ یہاں پر اطلاف پایا ہی نہیں کیونکہ اطلاف پر عیوض ہوا اور اطلاف پر عیوض کس کی طرح ہے لا اطلاف کی طرح اور اگر سمن زیادہ تھے تو اگر دعویٰ مشتری کی طرف سے تھا فلا زمانہ تو پھر زمان دعویٰ کس کی طرف سے مشتری میں مشتری ہوں میں نے کتنے سمن ذکر کر دیئے غلام حق دو ہزار کا اور میں نے کتنے کا دعویٰ کیا ہے کتنے میں بیچا ہے تین ہزار کا میں نے کتنے کا دعویٰ کیا تو بھئی صورت میں بعد میں گواہوں نے رجوع بھی کر لیا تو میں نے آپ کا کچھ تلق کیا آپ کو تو زیادہ مل گئے آپ کا دو ہزار کا غلام مل گیا اور ملے آپ کو کتنے تین ہزار تو گواہوں نے آپ کا کچھ تلق کیا نہیں چلے ہر زمان نہیں یہی معنی ہے فہن کانت دعویٰ من المشتری پس اگر دعویٰ مشتری کی طرف سے تھا فلا زمانہ تو اس صورت میں کوئی زمان نہیں لینن المشتری رضیب زیادت علی القیمتی اس لئے کہ مشتری خود کیا ہے قیمت پر جو زائد ہے اس پر میں خود راضی ہوں جب میرے گواہ تین ہزار کہہ رہے ہیں تو میں راضی ہوں تین ہزار دینے پر وَإِنْكَانَةَ دعویٰ من البائی اور اگر دعویٰ کس کی طرف سے تھا بائی کی طرف سے تھا زمانہ للمشتری تو دونوں گواہ زمان ہوں گے مشتری کے لئے مازاد علی القیمتی اس کے جو زائد ہے کس پر قیمت پر سمجھ میں آئے دعویٰ کس کی طرف سے بائی کی طرف سے آپ نے دعویٰ کیا یہ غلام آپ سے کتنے کا میں نے خریدا ہے زائد قیمت بدلاؤ بائی غلام ہے دو ہزار کا آپ نے دعویٰ کتنے کا کیا تین ہزار کا گواہوں نے گواہی دے دی میں نے آپ کو تین ہزار دیا آپ سے غلام لے لیا بعد میں ان گواہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا تو ان گواہوں نے میرا کتنا مال تعلق کیا ایک ہزار اس لئے ان پر وہ ایک ہزار زمان آئے گا یہ معنی ہے وَإِنْكَانَةَ دعویٰ من الباعث زمینات وہ دونوں گواہ زامین ہوں گے للمشتری مشتری کے لئے مازادہ علی القیمت وہ جو زائد تھا کس پر صحیمت بار وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ مَذْكُورَتٍ فِي الْمَتَنِ اور یہ مسئلہ مطن کے اندر مذکور نہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی میں نے بھی یہ تقریر کی صاحبِ صدر و شریعہ جو کر رہے ہیں صاحبِ صدر و شریعہ کہہ رہے ہیں کہ مطن میں وہ صورت ذکر ہے جب دعویٰ کرنے والا مشتری ہو وہ صورت مطن میں ذکر نہیں جبکہ دعویٰ کرنے والا کون ہو بھئی یہ آپ نے کہاں تھے نئے بات شروع کر دی مطن میں کہاں ذکر ہے کہ دعویٰ کرنے والا کون ہو مطن میں کوئی ذکر ہے دعویٰ کرنے والا مشتری ہو آپ نے اپنی طرح سے بڑھا دی علامہ صدر و شریعہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ یہ بات میں ویسے نہیں ذکر کر رہا یہ بات عبارت سے مخموم ہو رہی ہے اس لیے کہ عبارت نے فی بیعین کا لفظ آیا کیا لفظ آیا یعنی مشتری نے دعویٰ کیا ہے کس چیز کا بیعہ کا بھئی کس چیز کا اور اگر دعویٰ کرنے والا کون ہوتا بھائے تو پھر فی شرائن کا لفظ ہونا چاہیے تھا مطن میں کیا لفظ ہونا چاہیے تھا فی شرائن سمجھ میں آئی بھائی یہی بات اب ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں اس لیے کہ مطن کے اندر جو مسئلہ مسئلے کی جو وضع ہے جو صورت پناہی گئی ہے اذا کانا دعویٰ من المشتری جب دعویٰ کس کی طرف سے ہو مشتری کی طرف سے ہو فَإِنَّ عِبَارَةَ الْحِدَايَةِ حَاقَذَا اس لیے کہ ہدایہ کی عبارت یوں ہے یہ آگے دیکھئے ہدایہ کی عبارت ہے وَإِنْ شَهِدَا بِبَعْنَ اگر گواہی دی دو گواہوں نے کس کے پر بھئی گواہی دی بیع پر دیکھا ہدایہ میں بِبَعْنَ کا لفظ آیا ہے اور فَإِنْ نَحَاذَ الْقَلَامَ اِنَّمَا يُقَالُوا اللَّمَ صَدْرُ الشَّرِعَةِ فَرْمَارَةِ کہ اس قسم کا کلام جو ہے اس وقت کہا جاتا ہے عزت دعال مشتری جب کیا کرے مشتری دعویٰ کرے کہ ان البائے ابا کہ بائے نے یہ چیز بیچی ہے فَانْ کَرَ الْبَائِعُ الْبَعَةِ پھر انکار کرتا ہے بائے بے کا فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْبَعِ تو پھر گواہ گواہی دیتے ہیں کس پر بائے بائے پر وَإِنْ کَانَتْ دَعَوَى مِنَ الْبَائِ اور اگر دعویٰ بائے کی طرح سے ہو فَالْبَائِ وَيَدْ دَعِی تو بائے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان البشتری شترا من نیحاغ العابد بِقَذَا کہ مشتری نے یہ قلام مجھ سے اتنے کے بدلے خریدا ہے وَعَلَيْهِ السَّمَنُ اور اس پر کیا ہے واجب ہے اس پر سمن لازم ہے فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِ شِرَاعَهُ پس مشتری انکار کرتا ہے اس سے خریدنے کا فَشَهِدَ الشُّهُودُ پھر گواہی کیا ترتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ انہوشتر العابد بِقَذَا کہ اس نے اتنے کا یہ غلام خریدنے کے بدلے خریدا ہے وَعَلَيْهِ السَّمَنُ اور اس پر یہ سمن ہے فَلْعِبَا سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی ہدایہ میں کیا عبارت آئی تھی وَإِنْ شَهِدَا بِبَعِنْ اور یہ بِبَعِنْ کا لفت اس سورت میں استعمال ہو جا ہے جبکہ دعویٰ کرنے والا کون ہو مشتری ہو اور اگر دعویٰ کرنے والا کون ہو بائے تو فَلَ پھر اس سورت میں صحیح عبارت یوں ہے اَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا جائے شَهِدَا حَلَ الشِّرَائِ دو گواہوں نے گواہی دی کس پر شیرا پر یوں ہونی چاہیے پھر صحیح عبارت فَعُلِمَ پس جان یہ پتہ چل گیا یہ جان لیا گیا کہ اَنَّ سُورَةَ مَسْعَلَةِ الْحِدَایَةِ فِي دعویٰ المشتری کہ ہدایہ کے اندر جو سورتِ مسئلہ ہے وہ کس سورت میں ہے جب مشتری دعویٰ کرے سمجھ میں آیا وَحَاذَا دَقِيقٌ تَفَرَّدَ بِهِ خَاطِرِ یہاں سے علامہ صدر شریعہ بتلا رہے ہیں بھئی کہ یہ نکتہ آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گا مولانا کتابوں میں یہ نکتہ نہیں ملتا یہ نکتہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا بھئی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَحَاذَا دَقِيقٌ یہ بڑی باریک بات ہے تَفَرَّدَ بِهِ خَاطِرِ خاطر دل کو کہتے ہیں خاطری میرا دل تَفَرَّدَ بِهِ خاطری اکیلا ہوا اس کے ساتھ میرا دل یعنی میرے ہی دل میں یہ بات آئی ہے کسی اور نے یہ بات ذکار نہیں کی آجیب نکتہ کتنا آجیب اور پیارا نکتہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ صورت صرف شراء کے دعویٰ کرنے والا جب مشتری ہو صرف وہ صورتیں ذکر ہیں مطن میں وہ دعویٰ کے دعویٰ والی صورتیں نہیں ذکر اور فرق کس سے پتا چلا کہ مطن میں کیا لفت آیا بھی بیعین کا لفت آیا اور اگر دعویٰ کرنے والا بائے ہو تو پھر کیا ہونا چاہیئے تھا علا شرائن ہونا چاہیئے تھا چلیے مولانا ہادہ والمرام اللہ علم حقیقت الکلام